کہ بھائی اگر آپ کسی بچے کو ایسا محول نہیں دیتے جہاں پہ وہ بھلائی سیکھے تو کیا اس کے اندر بھی کوئی بھلائی کا انصر موجود ہے بہت سے سکولرز نے فلسفرز نے اس کے اوپر کام کیا اور وہ کہتے ہیں ہاں ایک بھلائی ہماری ان بلٹ ہے اور وہ ہمیں اور وہ ہولسٹک ہے وہ کسی ایک یا دو واقعے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے وہ مجموعی طور پر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اچھے کام کو پریفر کریں so hate and his colleagues have presented an idiosyncratic view of intuition basically defining it as an immediate reaction that is emotionally determined, divide of reasoning and perhaps buttressed by genetics and or cultural frameworks دو تین باتیں یہاں پہ important ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اخلاقیات کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہر بچہ دینیں اسلام پہ پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے جو parents ہیں یا caregivers ہیں وہ اس کو ترہ ترہ کی چیزیں سکھاتے ہیں تو ایسا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھلائی کا ایک answer شامل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے بچہ behave کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو ابھی نابطول کی decision making کی بھلائی برائی صحیح غلط یہ ساری چیزوں کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ ایک اچھا عمل اس لیے کرتا ہے کہ وہ holistically سوچتا ہے اور اس کا brain اس کو guide کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے بھلا کام کرنا ہے اچھا ہی کرنی تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بھلائی کے لیے بہت سے جو آپ کے cognitive جو variant ہے cognitive آپ کے components ہیں وہی کچھ ایسا action کریں کہ آپ سوچ سمجھ کے decision making کریں جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ intuitionally بھی اچھے فیصلے کرتے ہیں اور اسی کو وہ intuition کہتا ہے جو ہمارے brain کا holistic function ہے inbuilt ہے instinctive ہے اس کو وہ appreciate کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک holistic ہمارے اندر بھلائی کی طاقت موجود ہے اور پھر بعد میں جس طرح کے cultural frameworks ہوں اس کے مطابق وہ چیزیں solid ہو جاتی ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں جیسے وہ کچھ لوگوں نے جو آج کل intuition کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس کو six cents بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر mental processes کسی چیز کے اوپر prolong ہو جائیں کافی دیر تک آپ اس کے اوپر کام کرتے رہیں تو پھر آپ خود بخود آپ کا brain جو ہے اس کا solution سوچ لیتا ہے اس کو ہم intuition جا وجدان کہتے ہیں لیکن یہ intuition وہ ہے کہ اخلاقی طور پر جب ہم decision کریں لگتے ہیں تو بھلائی ہمارے سامنے سب سے پہلے آتی ہیں باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں جو environmental framework سے متاثر ہوتی ہیں اور مختلف situations اس کے اوپر عمل درامد ہوتی ہیں مسئلہ اگر کوئی دشمن نہیں ہو تو پہلی سوچ یہ آئے گی کہ اس کا فائدہ کیا جائے پھر آپ کے خیال میں ہی آئے گا کہ نہیں چونکہ اس نے فلاں فلاں جگہ پر آپ کے ساتھ غلط کیا تھا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا ایسا کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ یہ اچھائی نہ کی جائے اصولی طور پر تو آپ اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ریسرچر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی analytic thinking نہیں ہے جس میں آپ ناپیں تو لیں جائزہ لیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں آپ کا brain immediate decision لیتا ہے اور وہ اپنی intuitive صلاحیت کی بنا پہ لیتا ہے another feature is that it involves a holistic perception of the problem and immediate apprehension or cognition تو وہ کہتے ہیں یہ یہی بات ہے کہ یہ holistic perception ہے یہ خود سارے معاملے کی تہہ تک پہنچتا ہے دماغ holistically چیزوں کو دیکھتا ہے سیاکو سباق کے حوالے سے context کے حوالے سے خود ہی سوچتا ہے کہ کون سا فیصلہ بہتر ہے اور اس سے پہلے کہ analytic اناثر جو ہیں جو جائزے ہیں وہ واقعہ ہوں وہ decision لے لیتا ہے اس کو ہم apprehension یا cognitive process کہتے ہیں جو automatically ہمارا brain انجام دیتا ہے اب Brunner جو ہمارے psychologist ہے he acknowledged that our understanding of processes involved in intuitive thinking was very limited تو کہتے ہیں intuition کا cognitive سے cognition سے بہت کم تعلق ہے ہم جو سوچ رہے ہیں نا جیسے میں نے ارس کیا ہم decision making میں دیکھتے ہیں اچھا یہ ہماری preferences ہیں which one is better اس کو کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اس کو کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا یہ اچھا ہے یہ برا ہے وہ کہتے ہیں یہ cognitive process intuition میں نہیں ہوتا intuition holistically چیز کو پوری طور پر دیکھتا ہے ہمارا brain پوری طور پر decision لیتا ہے اس لئے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی analytical process سے اس کی کوئی linkage ہے so اب controversy ہے اس سلسلے میں controversy of prior knowledge and immediate response کچھ psychologists ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شروع میں اس پہ کام کرتے رہے ہوں کرتے رہے ہوں تو آپ holistically زیادہ بہتر سے تیزی سے speedily جواب دے سکتے ہیں ورنہ اگر آپ پہلی دفعہ یا کم ایسا ہوا ہو کہ آپ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہو تو پھر آپ کا فیصلہ ذرا slow ہوگا مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص mathematics کا professor ہے اور ایک اس کا student ہے تو کوئی ایک ایسا مشکل مرحلہ یا مشکل سوال ہوگا تو professor speedily اس کا decision لے گا گو کہ اس کے لئے بھی وہ نئی بات ہے لیکن وہ student ہے وہ struggle کرتا رہے گا دیکھئے یہ ہے کہ آپ کا brain ظاہر ہے وہ trained ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ previous knowledge جو ہے وہ اس کا حصہ بنتا ہے آپ کے thought process کا اس لئے آپ کا brain speedily decision لیتا ہے لیکن brunner یہ کہتے ہیں کہ جو intuition ہے جو pure intuition ہے اس کا cognitive process سے link link نہیں ہے وہ ایک holistic اور reflex process ہے reflexive ہے یعنی اچانک جس طرح سے ہمارے کچھ actions ہیں جیسے bomb کی آواز آئے یا دھماکے کی تو ہم پوری طور پر ہمارا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے ہم سوچتے تو نہیں ہے نگز کو دھڑکنا چاہیے اس وقت آواز آ رہی ہے بلکل اسی طرح intuition میں ہمارا brain automatically contextually situationally جو بہترین فیصلہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے موسیقا